ناظرین اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے کئی انبیاء اکرام کی امتوں پر نافرمانی اور اطاعت رسول نہ کرنے پر عذابِ الٰہی نازل ہوئے ان میں سے ایک قوم حضرتِ حود کی قوم قومِ آدھ بھی ہے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم آپ تک اسی طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پہنچاتے رہیں شکریہ قومِ آدھ احتاف میں رہتے تھے احتاف جماعہ حطف کی جس کے مانی ہے ریت کا پہاڑ قومِ آدھ ایک عرب قوم جو جزیرہ تل عرب کے جنوب میں زنگی گزارتی تھی اور وہاں طاقت اور حکمتوں کی بنیاد چالی انہوں نے ان علاقوں پر پندرہ سو برس تک حکمت کی قرآنِ کریم نے ان کو آدھ اولہ کے نام سے یاد کیا ہے گویا عرب کی قدیم قوم آدھ اور سام ایک ہی قوم کے دو نام ہیں بنیادی طور پر آدھ ایک شخص کا نام ہے جو بعض روایت میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی اور بعض میں پانچویں پوش سے ہے اور ان کے بیٹے سام کی اولاد سے ہے پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم کو آدھ کے نام سے منصوب کر دیا گیا بعض مفسرین کے عقیدے کے مطابق قومِ آدھ کے متعلق قرآن کی آیات کی زہر سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس قوم کی اپنی ایک تہذیب تھی اور ٹرکی آفتہ افراد تھے اور اسی طرح ان کے شہر آباد اور ان کی زمینیں خجور کے درختوں پاغوں سے بھری ہوئی دھوتی تھی سورہ فجر کی آیت نمبر آٹھ میں ان کے ایک شہر کے بارے میں آیا ہے ترجمہ کسی سرزمین میں اس جیسا شہر نہیں بنایا گیا قومِ آدھ خجور کے درختوں کے مالک اور کھیتی باری کرنے والے تھے اور انہوں نے اپنے لئے پتھروں سے مضبوط بڑے گھر بنائے ہوئے تھے قومِ آدھ بہت مضبوط اور طاقتور لوگوں پر مشتمل تھی ان کی طاقت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک درخت کو ہاتھ سے اکھار سکتے تھے ان کے قدر چالیس ہاتھ جتنا ان کی عمریں آٹھ سو سے نو سو سال تک ہوا کرتی تھی نہ بڑے ہوتے نہ بیمار نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی بس صرف موت آتی اور کچھ نہیں ہوتا ہمیں آدھ متعدد خداوں کی پرستش کرتے تھے ایک بھت کا نام سدائی ایک کا نام سمود اور ایک کا نام ہبائی تھا وہ زمین کے نیچے پانی زخیرہ کرنے کے لیے سرداب بناتے وہ سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرتِ حود کو ان کی طرف بھیجا قرآن پاک میں حضرتِ حود کو ان کے بھائی سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ وہ قومِ آدھ سے تھے علامہ طبع طبعہ مطقد ہیں کہ ممکن ہے قومِ آدھ کے لیے حضرتِ حود کے علاوہ دوسرے پیغمبر بھی آئے جو حضرت حود علیہ السلام سے پہلے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبووظ ہوئے مفسرین مطقد ہیں کہ قومِ آدھ تین ناپسند خصوصیات کی حامل تھی آیاتِ الہی کا انقاط، پیغمبروں کی نافرمانی اور جابر حکمرانوں کی اطاعت کرنا فیل واقع وہ ہر جابر اور سخت گیر حکمران کی پیروی کرتے تھے اور ان کے فرمان پر عمل کرتے تھے اور اسی چیز نے ان کو حضرتِ حود علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت سے روک لیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف نے قومِ آدھ کی توصیف اس طرح بیان کی یعنی ان تین بری خصلتوں کی وجہ سے اس دنیا اور قیامت میں لانت ان کے شامل حال ہوئی اور خدا کی رحمت سے دور ہوئے اس لانت کے معنی وہی عذاب تا جس نے ان کا اس قدر پیچھا کیا کہ آخر میں ان کو ہلاک کر دیا ناظرینِ نقران قود میں آدمے سے صرف چاند آدمی حضرتِ حود علیہ السلام پر ایمان لے جو بہت تھوڑے تھے اور وہ مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرسد بن سعید تھا وہ اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے جب قومِ آدھ نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرتِ حود علیہ السلام کی نافرمانی کی اور زمین پر فساد کیا ستم گری زیادتی کی بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی تین سال تک بارش نہ ہوئی اب وہ مصیبت میں مبتلا ہوئے مصیبت اتنی کہ بہت زیادہ کاہت پڑ گیا بھوک لگی سارا غلہ کھا گئے مال مویشی کھا گئے حرام پر آ گئے چوہے بلی کتے سانپ کھا گئے پھر بھی بھوک نہ مٹی اور نہ ہی بارش ہوئی ناظرین اکرام اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے اس لیے ان لوگوں نے ایک وقت بیت اللہ کو روانہ کیا اس وقت میں تین آدمی تھے جن میں مرسد بن سعد بھی تھے یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت حود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں عمالی کی سکونت تھی اور ان لوگوں کا سردار ماویہ بن بکر تھا وہ شخص کا ننحال قوم آدمی تھا کسی علاقے سے یہ وقت مکہ مکرمہ کی حویلی میں ماویہ بن بکر کے یا مقیم ہوا اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندھیوں کا ناچ دیکھتے تھے اس طرح انہوں نے عیش و نشات میں ایک مہینہ بسر کیا ماویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مسئبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہے مگر ماویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کو مذبانی گران گزرنے لگی ہے اس لئے اس نے گانے والی باندھی کو ایسے اشارت دیے جن میں قوم آدھ کی حاجت کا تذکرہ تھا جب باندھی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مسئبت کی فریاد کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں اس وقت مرسد بن سعد نے کہا اللہ عز و جل کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی اس وقت مرسد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا ان لوگوں نے مرسد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ چاہ کر دعا کی اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے بادل بھیجے ایک سفید سرح اور سیاح اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ ایک قیم اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر اس نے اس خیال سے سیاح بادل کو اختیار کیا کہ اس سے بہت پانی برسے گا چنانچہ وہ بادل قوم آدھ کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمی کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لئے مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے اس نے دروازے بھی اکھیڑ دئیے اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا اور قدرتِ الٰہی سے سیاح پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور یوں اپنے طبیق خد و خال اور پتھوں کے مضبوط گھروں پر نازان نازان لوگ اپنے تکبر شرک اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے نشت و نابوت ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق دے آمین